آپ کے پاس جو خلیفہ ہے اس سے خلیفہ کس نے بنایا ہے ابن خلدوں سے شیبنی رمانی شیبنی رمانی سے گاڑا تاروکہ دی تاروکہ دی دے کے سولیمان ددبی تک سولیمان ددبی سے لے کے لال قفضت کے عبدالعجیستہ جس جس نے صحیحت رکھی ہے اس نے اپنے کتاب میں لکھا کے نبی کے جانے کے بعد سکیفہ بنی سانے ہیں مہاجرین غرن سانے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے مہاجر کہتے تھے بارا سامنے ہوگا انسار کہتے تھے بارا سامنے ہوگا لڑائی سڑ گئی آخر ایک صحابی اٹھا اس نے ایک بڑے صحابی کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا اس نے کہا نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے موتور بھی ہے رشتہ دار بھی ہے میں بھی اس کی بیعت کرتا ہوں تم بھی اس کی بیعت کرو یہاں سے سنسلہ قلافت شروع ہو گیا اب ہم نے امامت والوں سے پوچھا تم نے جو نبی کے بعد میں رسول نے تین گھنٹے کا خطبہ دیکھے علی کا ہاتھ برم کر کے علی کی امامت کا اعلان کر دیا تھا میرے سامنے دو نظریات ہیں ایک وہ ہے جنہوں نے خلیفہ بنایا نبی کے جانے کے بعد ایک وہ ہے جنہوں نے نبی کے بعد نبی کی زندگی میں خلیفہ لے لیا ایک وہ ہے جسے نبی نے پنانوں کے ممبر میں بنایا ایک وہ ہے جسے سقیفہ بلی سادہ میں بنایا تھا ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا تھا ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا تھا سر پہ قرآن رکھے بتا کہ قرآن میں عطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب عطاعت کس کی واجب ہے اور جب حکومت تقسیم ہو گئی تین دن تک علی اپنے خرمے تجہیز و تقفیم میں مشغول رہے تیسے دن علی سقیفہ بنی شادہ میں پہنچ گئی احتجاد تبرسی میں مولا علی کا خونت والی مولا علی آئے مولا علی نے آگے سقیفہ میں اپنے نیزے کو کار گارگرہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے حکومت بنا لی ہے انہوں نے کہا ہاں یا علی آپ تجہیز و تقفیم میں مشغول تھے ہم نے انہیں وزیر بنا دیا ہے انہیں امیر بنا دیا علی کے جملے نہ ہو میں کتاب سے نہ دکھاؤں میری صدا موت علی نے فرمایا جسے تم نے بنایا ہے یا جتنے تم بیٹھ کے اکٹھے ہو کہ نبی کا وارث چنتے رہے ہو تم میں سے کسی نے میرے فیصلے کو تو ترجیح کیوں نہ نہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم زیادہ تھے یہاں جمبور تھا آپ اگرے تھے لہٰذا ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا عجمہ ہے ہم نے عجمہ کو فضیلت دی علی فرمایا تم کتنے تھے انہوں نے کہا ہم زیادہ تھے علی فرمایا جتنے بھی زیادہ تھے کیا تم میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا دو کھوتا مجھے دابتا بناتا عقیدہ پڑے اور پھر آگے سے لوگ چھپ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی طاقہ میں آیا تھا نہیں کیا کسی نے نصول کی زبان چوس ہوگا نہیں کیا کوئی نبی کے ہاتھوں پہ پھلاو نہیں کیا کسی نے ابود ان کے چہرے میں تماشہ مارا ہو کہا نہیں کسی نے تابت زی constitu ہیز میں کڑے ہوگا کہ نبی کی طائد کی ہو نہیں کسی نے نبی کو مکہ کے بکے میں نبی کو کافران کے بچوں سے بچایا ہو نہیں کوئی خطرے کے بستر میں سویا ہو نہیں کوئی کنی ایمان ہو نہیں کوئی یزوthirdsuwدین ہو نہیں کوئی قائدِ قلبِ جبرین ہو نہیں کوئی فاتحِ درین ہو نہیں کوئی نکتہِ بائن بسم اللہ ہو نہیں کوئی استادِ جبرین ہو نہیں کوئی ید اللہ ہو نہیں کوئی لسان اللہ ہو نہیں کوئی این اللہ ہو نہیں کوئی گفت اللہ ہو نہیں کسی کے درمازے پہ فرشتہ درزی بن کے آیا ہو نہیں کسی کے درمازے پہ تارا کمی بن کے کھڑا ہوا ہو نہیں کوئی جبرین کا استاد ہو کہا نہیں کوئی میراج کے پرتے میں بھولا ہو کہا نہیں کسی کی ظہرہ جیسی سوچا ہو کہا نہیں کسی کا حسن جیسا بیتا ہو کہا نہیں کسی کا حسین جیسا بیتا ہو کہا نہیں مجھے عزتِ علی کی قسم علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہ گا اور اب گچہ ہنو مقابلہ علی سے کرتے ہو میں نکاح سے میرا باپ نکاح سے میرا تاتا نکاح سے ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں تم گناہ والوں کے بیٹے ہیں ہم شجرہ تیما سے اچھا ہے بھی آپ کو حکومت چاہیئے تھے آپ کو حکومت چاہیئے تھے مجھے حکومت کی کیا دیکھتے ہیں مجھے تو ولایت کی ضرورت بھی نہیں تھی ولایت کو میری ضرورت جملے پہ تریر ہے سوسا بن سوہان نے ام غدیر پہ آگے مولا حسن سے آگا مولا مبارک ہو آپ کے بابا کو ولایت ملکے فرمایا مجھے مبارک نہ دے ولایت کو مبارک دے کہ علی نے اسے قبول کر لیا علی خلافر علی خاموش علی کہاں علی خرم میں قرآن جمع کر رہا تریر کی باب کیوں سے گزار رہا ہوں میں آگا علی کہاں علی خرم میں قرآن جمع کر رہا کوئی معرخ مجھے کتاب سے ثابت کرے کہ علی کوئی آیت لینے کسی کے گھر گیا ہو ہر معرخ نے لکھا کہ علی خر کے اندر ہے قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے اس کا مطلب سارا قرآن تھا ہی علی کے گھر میں چتنی دیر علی قرآن جمع کرتے رہے اتنی دیر امت کس قرآن پر عمل کرتی رہی آیتیں دیکھیں تو علی گھر میں پھر ہوئی سے مرضی کی حکومتیں مرضی کی بزارتیں تمہیں پہلی خلافت گزری علی خموش دوسری خلافت گزری علی خموش تیسری خلافت پہ آکی کے انقلاب آگئے میں نے صدیوں کا سفق لنمگوں میں کیا ہے یہ صدیاں تھی نہ تاریخ میں نے آک said لنمگوں میں گزار تیسری خلافت کا دور آگیا اس خلافت کے دور میں کچھ ایسے پہلی خلافتوں کے دور میں فیصلے ہوئے اس خلافت کے دور میں بے پاک فیصلے اس لیے ہوئے کہ یہ ان کے نمائندے تھے جس نے مکہ کی پہاڑی پہ نبی کو آکم کا آتا ہے اس نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا جب تیسری حکومت آئی یہ بات ہے میں کسی شیعہ کتا آپ سے نہیں بڑھا گا کوئی میرا کوئی سنی بھائی میں جب میں بیٹھا ہو اور کوئی کہ یہ شیعوں کی طریق ہے نا آپ اپنی چول طریقہ مجھے مورنہ بتائیں گے میں اس میں سے یہ ہسٹری نکال کے دکھاؤں تاریخ شیعہ یا سنی نہیں ہوتی یہ بازیر میں رکھنا ہے تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوتی مورنہ کا کام ہے تاریخ لکھنا ہاں ایک کام وہ کرتا ہے وہ نتیجہ بدلتا ہے تاریخ انہوں نے لکھی جب یہ تخت پہ آئے تو ان کے تخت پہ آنے کے بعد تین طرح کے طب کو نے ان کا بائیکار کیا پہلا بائیکار ان کا کیا نبی کی بیویوں نے کیونکہ انہوں نے تیسری حکومت نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفے ختم کی پہلے بار میں وظیفے ملتے تھے کیونکہ جس کی جتنی رشتہ داری تھی میں تو پہلی ملت میں کہا تھا کہ میں نے کانٹوں پہ چل گئی آنا ہے جس کی جتنی رشتہ داری تھی اس نے اس رشتہ داری کی بنیاد پہ وظیفے دیئے اور یہ کتاب میں لکھا ہے تاریخ مسعودی میں لکھا ہے کہ کسی کا پانچ ہزار دینار تھا کسی کا دس ہزار دینار تھا کسی کا بیس ہزار دینار تھا غلطی تو تیرے مورن سے یہی ہو گئی اگر سب ایک جیسے تھے تو پھر وظیفے علیہدہ علیہدہ کی ہوتے ہیں اگر سب ایک جیسے تھے تو وظیفہ ایک جیسا ملنا چاہیے تھا وظیفہ ایک ہی طرح کا ملنا جب تاریخ میں یہاں تمہارے تضاد لکھ میں یہ ثابت کر دیا ایک طرف تم کہتے ہو حصیت سب کی ایک جیسی ہیں نیت سب کی ایک جیسی ہیں کتاب سب کا ایک جیسا ہے تو پھر یہاں وظیفے بدل بدل کے کیوں آتے رہے اس کا مطلب ہے یہ وظیفے بدل بدل کے دینا اس بات کی دریر تھی کہ ہر ایک نظر میں کسی نہ کسی کی فضیلت کسی نہ کسی کا ردبہ کسی نہ کسی اعتبار سے بڑا تھا اگر مجھے دو علموں کے درمیار کھڑا کر کے چکوار کے مل پر سلے کے اسلام آباد کی سپریم کور تک کوئی بھولانا چاہے میں علی کا نوکر حسین کا ماتوی تاریخی کتابیں ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ وظیفے کردار کی وجہ سے نہیں ملتے تھے علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے جس کی دشمنی چتنی زیادہ بھی وظیفے اس پرکتا ہوں خوف زیادہ تو نہیں ہو گئے آپ اس موقع کون پڑے گا پھر ممبر پہ کون سنائے گا علی کی یہ حقیقت کیوں تاریخ ہے مورک نے بار بار قتل کیا ہے میرے علی کے کردار کیوں دینیات اور اسلامیات میں چھٹی سے لے کے پی ایس بی تک یہی پڑھائے جا رہے ہوگا کہ علی نے حکومت کو نہیں دیکھا مانو کہ تم نے علی کو حکومت سے اس لیے دور رکھا علی کو نہیں دور رکھا تم نے اسلام کو دور رکھا آج کوئی عام دن ہے آج نمازیوں نے نماز کا تلقی ہے آج کاریوں نے قرآن مارا وظیفہ ترسیم ہو رہا تھا پہلا بائی کارٹ ان کا کیا نبی کی دوسرا بائی کارٹ کیا وہاں کے رہنے والے مدینے کے پرانے سیٹیزم پرانے شہری انہوں نے کیا اس لیے انہوں نے کہا یہ ہمارے حقوق کی پرمانی ہو رہی تیسرا بائی کارٹ کس وجہ سے ہوا اس وجہ سے کہ ایک شخص تو ہاتھ موش کا پیٹا مرمان